ساتون خواہ کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے نور عالم خان صاحب میرے ساتھ جو کھڑے ہیں بی بلس پارٹی میں تیس سال سے ان کے بڑے ایک ایک ویلیوبل ایک قیمتی ان کے ورکر تھے ان کے آفس بیرر تھے انہوں نے آج فیصلہ کیا تحریک انصاف میں جوائن کرنے کا تو ہم نے ان کو دعوت دی میں نے پرویز خٹک کو دعوت دی شاہ فرمان کو دعوت دی تاکہ ہماری پختون خواہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے ہم نور عالم خان کو پارٹی کے اندر ویلکم کریں خوش آمدید ان کو کہیں اور آپ کو پتہ مرتضی ساتی تو پہلے ہمیں جوائن کر گئے تھے پیپلز پارٹی سے تو میں آج نور عالم خان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا یہ آپ کے لئے بھی اور تحریک انصاف کے لئے بھی اور پاکستان کے لئے بھی درست فیصلہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی نور عالم خان پہلے میں پاکستان ٹیپلز پارٹی کا آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور این اے تری پشاور سے ایم این اے تھا جی کیونکہ میں نے تحریک انصاف جوائن کرنے کا جو فیصلہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان صاحب ایک واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جنہوں نے انسٹیوشنز کو بچانے کے لئے پاکستان کی وقار کو بچانے کے لئے اور ہر وقت ابھی سے نہیں چاہے بچپن سے ہم کرکٹ دیکھتے ہوئے آج تک تک یعنی اگر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی انسٹیوشنز کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کو عزت اور اس کو وقار کو پامال کرنے نہیں دیا گیا ہے دوسری بات خیبر پختون خواہ میں آپ دیکھیں تو لوکل باڈیز اگر آج حقیقتاً کہیں پہ جو گراس روٹ لیول تک کوئی پاورز پہنچے ہیں تو وہ خیبر پختون خواہ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر کسی پارٹی سے بھی کوئی وی سی ہو یعنی جو ویلیج کانسل کا چیئرمن ہو تو اس کو باقاعدہ پیمنٹ وہ کرتا ہے اور وہ اپنے وہاں پہ کام کیا جاتا ہے بلین ٹری ہو اور جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہیں تو یہ چیزیں اور سب سے بڑی جو بات جو مجھے جو میں مجھ جیسے بندے کیونکہ میں کم از کم عمران خان صاحب میں جب پولیٹکس میں جوائن کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے قسم اٹھائی تھی کہ ایک پاکستان پہ سوضا نہیں کرنا ہے ایک اسلام پہ اور ایک ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ کے پیسے نہیں کھانے تو جی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہوئے وہی وعدہ جو مجھ سے میرے والد اور میری ماں نے لیا ہے میں آج آپ کو یہ ایزا چیرمن پاکستان تحریک انصاف آپ سے میں میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ پاکستان پہ نہ غریب کی عوام کے پیسو پہ اور نہ پاکستان پہ یہ سوضا نہیں ہوگا جی اور انشاءاللہ کرپشن میں کے خلاف آپ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کڑے ہوں گے بہت شکریہ یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے آپ کو زرداری صاحب کے گابی کلوز تھے زرداری صاحب پشاور بھی گئے پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا بنی ہے دیکھیں جی جب آپ آپ پچھلے نو سال کا ریکارڈ دیکھ لیں مجھے ٹکٹ محترمہ بے نظیر پٹو نے دی تھی آپ وزیراعظم کا وہاں پہ اگر کچھ وہ غلطیا کرتے تھے نیشنل اسیملی میں ہم نے ایک انٹی کرپشن کاکس بنایا تھا مختلف پارٹیوں کا تھا منسٹرز غلطیا کرتے تھے کرپشن میں انوالو تھے تو ان کے خلاف آواز اٹھائی اور جب وہی غلطیاں جو جو پچھلی دو ہزار تیرہ سے پہلے یعنی جو جس حکومت نے کی ہو تو وہی پھر دور آئی جائے تو ضروری بات ہے آپ کو میرے خیال میں اور آپ اس پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تو آپ وہ نہیں کر سکتے جو کرپ ہو اور جو ملک کے غریب لوگوں کے پیسے کھائے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی میں ماذرات چاہتا ہوں اس پر ایک ہونسٹ سے میں بھی کرنا چاہاں رہо ہوں بسم اللہ الرحمن مرسوہ سبتی فارمر احمد نے کزارشید جی کے پاکستان پیپس پارٹی added اور مسلمی نون کا جو نیکسس پنجاب کے اندر مثلا جو ہٹ کر کے پورے کامی دارے ہوicho ملک و کام کو نقصان پھنچ آرہا تھا اس میں ہم نے بے انتہا کوشش کی اور جس میں عوام کو ملک وقار کو یہ ایک ایک اکویٹیبل ویپ سے سب کو منصفانہ راستہ دلی لیکن چونکہ زردائی صاحب علنواز شریف کا نیکسز ایون کے بلاول کی سیاست کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا لیکن اس نیکسز کو نہیں توڑا تو پھر ہم پنجاب کے اندر یا پختون کے خواہ کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر روز صبح شہباز شریف کی لٹر اپنے لوگوں کو مروائیں یا شام کو کسی اور جگہ پہ کسی بڑی ڈیل میں کسی کرپشن یا کسی اس دوسری کی پاداش میں مزید کسی اوزہر بلوچ یا کسی دوسرے شرجیل کی وقالت کر سیں This was the main reason Thank you